بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالی کا بے حد کرم بے حد فضل بے حد شکر جنہوں نے موقع اور توفیق عطا فرمائے زندگی کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے بات بنی ہوئی ہے مالک صاحب کی بات ہمیشہ بنائے رکھیں مالک کرم فضل رحمت سے ہمیشہ بات بنتی ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری ذات بابرکت پر خوب کسرت سے درود و سلام پڑھو تمہارا درود و سلام پڑھنا کل قیامت کے دن پلسرات پر حوزے کوسر پر قبر میں حشر میں دنیا میں ہر جگہ تمہارے کام آئے گا حضر سیدنا علی المرتضی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جب بھی کوئی مشکل پرشانی آتی ہم بیٹھ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتے یہاں تاکہ وہ ہماری پرشانی تکلیف دکھ دور ہو جاتا تو آپ بھی کوشش کیجئے آسان ترین رستہ ہے اور کسرت سے بعد علماء لکھتے ہیں جس نے صوبہ تین مرتبہ شام کو تین مرتبہ دروش شیف پڑھا یا دس دس مرتبہ پڑھا سو سو مرتبہ پڑھا اسے کسرت سے دروش شیف پڑھنے والوں میں شامل کیا جاتا ہے نماز پڑھیں ہر نماز کے ساتھ اگر دو دو تسبیح بھی پڑھ لیں تو ایک دن میں ہزار مرتبہ دروش شیف بن جاتا ہے آسانی کے ساتھ کوشش ضرور کیجئے یہی چیز کام آئے گی یزید کے اندر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے جہاں اور گناہ تھے وہاں اس کا یہ بھی تھا کہ وہ ظالم انسان تھا ظلم کرنے والا تھا آج اگر ہم اپنے اردگرد میں دیکھے کیا یہاں ظلم نہیں ہو رہے جس کے لاتھی اسی کی بینس کا قانون نہیں چل رہا ہمارے معاشرے میں آج ظلم کی بھرمار نہیں ہے لوگوں کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ ظلم صرف قتل و غارت کو ہی کہتے ہیں جس نے قتل کر دیا تو یہ ظلم ہو گیا حالانکہ ایسا نہیں ہے نہاک قتل بھی بڑا ظلم ہے کسی کو نہاک تپڑ مارنا یہ بھی ظلم ہے کسی کی رقم دبا لینا یہ بھی ظلم ہے کسی کو فضول میں گالیاں دینا ظلم شامل ہے کسی کی عزت کو پمال کرنا یہاں تاکہ دوسروں کو غصے سے دیکھنا گھور کر دیکھنا حدیث مبارکہ میں اسے بھی ظلم قرار دیا گیا ہے اب ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے دیکھنا چاہیے کہ یہ زید کے اندر جو عادت پائی جاتی تھی جو اس کا طریقہ تھا کہ ہمارے اندر بھی تو نہیں ہے کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو دوسروں پر ظلم کرنے سے بچتے ہیں دوسروں کے حقوق پورے ادا کرتے ہیں بھرے مجموع میں دوسروں کی عزت کرتے ہیں یا پمال کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ نہ انصافی کرنے سے کون ڈرتا ہے دوسروں کا کرز دبالن نہ حق تکلیف مجانا یہ ساری ظلم کی صورتیں ہیں جو بہت عام پائی جاتی ہیں حالانکہ یہ زیدی کردار ہے اگر ہم حسینی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ مسلمانوں کا احترام کریں دین اسلام نے ہمیں کیا سکایا کہ مسلمان وہی ہے جس سے دوسروں کے جان مال عزت ہر طرح کے چیز محفوظ رہے ہیں حقوق دوسروں کے پورے ادا کیے جائیں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں اور ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب کی کہ جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر تو بے شک اس کی پکڑ بڑی ہی دردناک ہے سخت ہے ہر ظلم کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ اپنے ظلم سے توبہ کرے اور ظلم کرنا چھوڑ دے جس کا جو حق مارا ہو وہ اسے لٹا دے تاکہ وہ اس عظیم وعید میں داخل نہ ہو کیونکہ یہ آیا مبارکہ گزشتہ امتوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر ظالم کو جو بھی ظلم کرنے والا ہے اس کو بھی یہ عذاب مل سکتا ہے اللہ پاک ہم سب کو اچھے اغلاق اور حسن سلوک سے پیش آنے اور دوسروں پر ظلم و زیادتی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ یزید رحمان کی اطاعت چھوڑتا ہے اور شیطان کی پیروی کرتا ہے یہ تو بہت بڑا امتیان ہے نماز پڑھنا یہ رحمان کی اطاعت ہے نہ پڑھنا شیطان کی پیروی ہے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پیبندی کے ساتھ وقت پہ نماز ادا کرتے ہیں پانچ وقت کی نماز ادا کرتے ہیں ہر ایک اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ وہ حسینی کردار رکھتا ہے حسینی کردار کیا تھا سب کچھ لٹانے کے بعد بھی آخری لمحے میں بھی سجدہ کر کے دکھایا اور اپنی امدانہ کی امت کو بتایا قیامت تک آنے والوں کو کہ کتنے سے بڑی سے بڑی مشکل امتحان آجم مگر نماز کبھی نہیں چھوٹنی چاہیے نماز کو کبھی نہ چھوڑو اور آپ نے پریکٹیکل عمل کر کے دکھایا مگر نماز کو چھوڑنا یہ رحمانی نئی شیطانی کام ہے کیونکہ سجدہ کرنے سے شیطان نے بھی انکار کیا تھا اعتاد کرنے سے اس نے بھی انکار کیا تھا کوشش کریں اپنے اندر حسینی کردار پیدا کرنے گا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وجہ سے وہ ظالم شخص کا انکار کیا تھا کہ یہ بھرائیاں اس کے اندر مجھول ہیں نیکی کا کام کرنا یہ رحمان کی اطاعت ہے گناہوں میں پڑھنا ہے یہ شیطان کی فیر بھی ہے تو ہم میں سے کتنے ہیں جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں نیکی کے رستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں کتنے ہیں جو ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں بہن بھئیوں کے حقوق پورے ادا کرتے ہیں مسلمانوں کے عزت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں ہمیشہ حسینی کردار ادا کرنے والے بنے ہیں اگر نماز کا وقت ہو تو نماز چھوٹنے والی ہو تو سوچ لیں کہ ہم کس طرف کھڑے ہیں دنیا کی اتنی مخبت مال الدولت کے ساتھ یہ سب سے بڑا وبال ہے اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ دو بوکھے بھیڑیے بکریوں کے ریور میں اگر چھوڑ دیئے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں پنچاتے جتنا کہ مال و مرتبے کا لالچ کرنے والا انسان دین کو نقصان پنچاتا ہے اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا کہ دنیا کی مخبت ہر برائی کے جارہ ہے دنیا کی مخبت ہر برائی کے جارہ ہے جب دنیا سے مخبت ہوگی بڑا بننے کی مخبت ہوگی تو پہ انسان ہر غلط کام کرنے سے بھی گریس نہیں کرتا صرف بڑا انسان بننے کے لئے کوئی رستے میں آئے گا اسے قتل کروا دے گا زمینوں کا معاملہ ہوگا قبضہ کر لے گا دوسروں کو دبانے کے لئے ظلم و ستم کرے گا دولہ دے گا ٹھیک کرنے کے لئے حلال حرام سب ایک کر دے گا تو دنیا کی مخبت ہر برائی کی جارہیں جب اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پیچھے پیچھے کیا بچتا ہے یزید کا بھی دل دنیا کی محبت سے شرطات تھا دنیا میں وہ بھی سمجھتا تھا کہ سب کچھ میں کروں گا بڑی ہزارہ سال حکومت کروں گا مگر تین سال کے اندر اندر عذابِ الہی میں مبتلا ہو کر ہمیشہ کے لئے دنیا کی لانتیں گھٹھی کر کے رخصت ہو گیا جتنے اس کے ساتھ تھے دنیا کے طلبگار سب کو دنیا کے اندر عذاب دیا گیا بے دردی کی موت مرے سارے جو کچھ کیا تھا اس سے بڑھ کر انہیں ملا پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے میں ایک دو نے ہی پورے ستر ہزار لوگ قتل کیے گئے ایک امام حسین اور آپ کے جانن ساروں کے بدلے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو حسینی کردار ادا کرنے والا بنائیں یزیدی کردار سے سب کو محفوظ فرمائیں اپنا اپنے جانے والوں کا اور اپنے آس پاس رینے والوں کا خاص خیار رکھیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ